اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این وزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورس کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 ویلکم سو گائز آج جو پی پی آئی ریپورٹ تھی وہ مارکٹ میں ریویل ہوئی اور اس کا امپیکٹ بھی ایکسیکلی کوئی خاص مارکٹ پہ نہیں دیکھنے کو ملا البتہ گولڈ کی مارکٹ میں یہاں پر تیس ڈالر پر اونس کا بڑا اضافہ ہوا جو بلکل مارکٹ کی روٹین سے ہٹ کے تھا تو ظاہری بات ہے اس وقت جو مارکٹ ہے وہ بلکل اپنی مند مانی کر رہی ہے چاہے وہ گولڈ کی ہو یا کرپٹو مارکٹ اور انتظار ایف او ایم سی کا اور کل ہے دوستو فرائیڈے کا بہت ہی اہم دن جبکہ جو کلیم ہو چکے ہیں آج کے دن کے جوب سے ریلیڈڈ وہ کل مارکٹ میں ریویل ہو جائیں گے تو ہم کل کے دن کو بھی گنو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مہینہ ہی ڈیٹا کا ہے اور اگر میں یہاں پر کیپلائیڈیشن کی بات کروں تو دوستو پھر سے دو بلین ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے مارکٹ میں اور جو ڈھومینس ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا وہ اپنی جگہ پہ سٹک ہے اگر ہم بٹکوائن کی روٹیشن کی بات کریں کہ آہر اس میں ورک کتنا ہوا تو دوستو ون تھاؤزن ڈالر کا کریش رہا اور ون تھاؤزن ڈالر میں اگر ہم جسٹ فور ہنڈر ڈالر اور ایڈ کر دیں تو چودہ سو ڈالر کی رکوری تو ٹوٹل اضافہ جو کاؤنٹ کیا جائے گا وہ صرف چار سو ڈالر کا ہے تو ابھی یہاں پر جو پرائیز آف ریجیکشن ہے وہ ہم لاس پر ڈسکس کریں گے ان دونوں کوئن کے ایتھیریم اور بی ان بی کے اچھا آج دوستو میں آپ کے ساتھ جو پوزیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اور زیادہ آسان طریقے سے میں آپ کے ساتھ ٹریڈ شیئر کروں گا کیونکہ بہت سے بیورز کی آج کمپلین تھی کہ اسمان بھائی جو آپ ہمیں ٹائمنگ بتا رہے ہیں کہ تین گھنٹے تک یہ ریزسٹنس پوری نہیں ہوتی تو آپ یہ کر لیجے گا تین گھنٹے تک ریزسٹنس پوری نہیں ہوتی تو یہ کر لیجے گا تو میں آج سے آپ کو ہمارے پرانے میتھڈ کے کر سکیں کیونکہ نائنٹی پرسنٹ بیورز کا کہنا تھا کہ جو آپ پہلے سپورٹ اندرسز بتا رہے تھے وہ ہمارے لیے قدرے آسان تھی تو دوستو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم آج سے ہی اس کو یہاں پر جو کہہ پرانے میکنیزم میں کنورٹ کر دیتے ہیں لیکن بین بیو سولانہ کو ہم اگلے تین گھنٹوں سے ہی جوڑیں گے اور باقی ساری پوزیشن ہم پرانے طریقے سے آج سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو ٹریڈ کرنے میں میکسیمم آسانی ہو اوکے تو دوستو آغاز کرتے ہیں بین بی سے بین بی کی ہماری سپورٹ تھی فائی فورٹی اور ریزسٹر تھی فائی ڈبل فور پوائنٹ سیونٹی اور یہاں پر جو کہہ ہے بین بی نے اپنی ریزسٹر کو کمپلیٹ کیا اور فائی فورٹی ایٹ کا ہم نے ہائی دیکھا میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ بین بی کے پرائز میں تین ڈالر سے بڑا اضافہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تو وہ ہی ہوا چار ڈالر کا اضافہ ہوا اینیوے اب بین بی یہاں پر ٹو ٹرائی کیونکہ بین بی نے پہلے تو لو لگا دیا فائیف تھرٹی فور کا پانچ سو چونتیس کا کل ملا کر کے یہ دس ڈالر کی کمی تھی اور اب مارکٹ یہاں پر ریکوبر ہو رہی ہے کرنٹ پوزیشن کے مطابق بین بی کی سپورٹ فائیف فورٹی ہے دوستو اور رزسنس فائیف فورٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی دوستو یہاں پر جو پانچ سو چالیس کی سپورٹ ہے وہ کافی کمزور ہے ہم اس کے اوپر ورک کریں گے اگلے تین گھنٹے میں اگر تین گھنٹے تک مارکٹ یہاں پر رزسٹ کر جاتی ہے تو یہ پانچ دالر کا پم دے دے گی نہیں تو بریک ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں سولانہ کی ہماری گائز آج کی سپورٹ تھی 134 رزسنس 136.50 لیکن سولانہ 133 اور 136 کے درمیان ہی روٹیٹ ہوتا رہا کوئی ٹریڈ جنریٹر نہیں ہو سکی البتہ نیکسٹ 12 بار کے لیے یہاں پر سولانہ کی سپورٹ سٹیل 134 ہی ہے اور رزسنس 136.50 تو ہم انہی کو فالو کریں گے مارکٹ کے اعتبار سے اور سولانہ میں دوستو مجھے کوئی بڑا پمپ دکھائی نہیں دے رہا بلکل نہیں تو این ممکن ہے کہ ہم شورڈ کی طرف جائیں تو آپ اسی کو یہاں پر فالو کیجئے گا آپ آتے ہیں ایکس آر پی پہ سبے کی مارکٹ میں دوستو میں نے ایکس آر پی کو اگنور کر دیا تھا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے سبے کی ویڈیو دیکھی ہے آج اچانک سے ایکس آر پی نے پوائنٹ 5883 کا بڑا ہائی دیا یہ واقعی اچانک تھا بہائنڈ آسکرین کچھ کلائبوریشن کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں اس کلائبوریشن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا جو ایکس آر پی کو 52 سنٹ سے 35 سنٹ سے صرف 58 سنٹ تک لے کے آنے میں کامیاب ہو اینیوے مارننگ سیشن کے لیے ایکس آر پی کی یہاں پر سپورٹ رہے گی دوستو 0.5580 ٹھیک ہے 8580 اس کی سپورٹ ہے 0.5670 اسی کے درمیان آپ کو ایکس آر پی سپورٹ ٹریڈنگ میں ٹریڈ کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا وہ ویورز جن کے پاس 5.30 کی بائنگ تھی وہ ایکسٹ کر چکے ہوئے ہیں ٹون میں اور اب ان کا پوچھنا تھا کہ ٹون کہاں جا کر کے رکے گا دیکھیں دوستو ٹون سات سوا سات ڈالر پر ٹریڈ ہوا کرتا تھا اور این ممکن ہے کہ یہاں پر ٹون دوبارہ سے چھے ڈالر میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہو اینیوے ٹون کی نئی سپورٹ جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے 5.50 اور ریزسٹنس ہے 5.75 5.50 اور 5.75 کے درمیان آپ اپنا یہاں پر ٹارگٹ سیٹل کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا یہ فرس سٹیپ آف بائنگ ہوں گے اب آتے ہیں ایویکس پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 23.70 ایویکس کی ایک ریزسٹنس ہے اسے اگر ہم اچھیو نہیں کرتے تو مارکٹ تیس سینٹ کا لو دے دے گی تو دوستو ایسا ہی ہوا ایویکس نے ہمیں لو دیا 23.44 کا بعد اس کے ایویکس 24 ڈالر میں انٹر ہو گیا ابھی یہاں پر جو اس وقت سیچویشن بن رہی ہے دوستو ایویکس کی سپورٹ ہے 23.50 اور ریزسٹنس ہے 24.20 کی آپ 23.50 اور 24.20 کے درمیان اسے سپورٹ ٹریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں بی سی ایچ بی سی ایچ کی صبح کی پوزیشن میں نے آپ سے قائد شیئر کی تھی جو مارکٹ میں موو اون ہو رہا تھا اچھا خاصا وہ تھا 335.70 ٹھیک ہے آپ کو ریزسٹنس دی گئی تھی 335 کی کہ یہ بریک ہوتی ہے تو بی سی ایچ آپ کو آسانی سے قریب 5.70 ڈالر تک مطلب 5 ڈالر تک کا لو دے سکتا ہے تو بی سی ایچ نے ہمیں جو لو دیا وہ تھا 329 کا مطلب میں نے 5 کی پریڈکشن کی بی سی ایچ نے میں 6 ڈالر کا یہاں پر لو دیا تو بی سی ایچ اب یہاں پر پہنچا ہے اپنی 330 کی پرانی ترین سپورٹ پر ٹھیک ہے جی یہ oldest سپورٹ ہے اب اگر یہ صبح مارکٹ میں اسے continue نہیں کرتا تو بی سی ایچ میں بھی آپ کی 5 ڈالر کی ایک short trade apply ہو سکتی ہے پول کا ڈوٹ یہاں پر دوستو ایکسٹرا پمپ ہو رہا ہے لہٰذا مارکٹ کے اکارڈنگ ڈوٹ کی یہاں پر جو سپورٹ ہے وہ 4.18 4.18 اور resistance 4.35 دوسری جانب نیر پروٹوکول کا بھی ہمارا ٹارگٹ بلکل ہٹ رہا 4.25 پہ ہم صبح تھے اور یہاں پر نیر پروٹوکول جب بریک ہوا تو اس نے ہمیں لو دیا 4.13 کا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں آپ کو easily 4.15 کا لو پروائیڈ کر سکتا ہے صبح کے لئے نیر کی یہاں پر جو سپورٹ ہے دوستو وہ ہے 4.15 کی ٹھیک ہے اور جو resistance ہوگی وہ ہے 4.15 کی یعنی کہ 4.15 سے 4.15 کے درمیان آپ کو اس کی روٹیشن دیکھنے کو ملے گی یونی سویب کے لئے ہماری سپورٹ ہے دوستو 6.50 آج یونی سویب جب 6.90 سے ٹوٹا تو 6.61 تک گیا اور ہمارا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا اینی وی میں سٹل بلیف کرتا ہوں کہ 6.60 ہی اس کی سپورٹ ہے اور زرستان 6.78 وہ بھی ریکووری کے بعد ابھی اگر ہم ایپٹوس کو دیکھیں تو اے پی ٹی کوئن جو کہ ہے دوستو آج کی ٹریٹ کے مطابق بہت ہی بہتر رہا اس لیے کہ ہماری جو لوکل سپورٹ ہے 6.05 کی وہ یوٹلائز ہو گئی 6.05 کی اور اس نے ملو دیا 6.04 کا اور ابھی میں دوستو دیکھ رہا ہوں کہ ایپٹوس پمپ ہو رہا ہے تو آپ پہ ایپٹوس میں سے کہاں ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں البتہ 10 سینٹ کی ٹریٹ آپ کے سامنے کھڑی ہے رینڈر کوئن 5.30 کا ہائی لگا چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹوکن نے ہمیں سپورٹ کے اندر کوئی فائدہ نہیں دیا تو کیوں نہ ہم دوستو اس ٹوکن کو فیچر میں یوٹلائز کر لیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو رینڈر دوبارہ 5.30 پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ وہاں سے اسے پندرہ سینٹ شورٹ ٹریڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو سول اور بین بی کے بعد یہ میں نے آپ کے ساتھ تیسرا ٹوکن شیئر کیا ہے جسے آپ یہاں پر فیچر ٹریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ کو بتایا گیا تھا کہ فینٹوم کی یہاں پر رزسٹنس ہوگی پوائنٹ فورٹی نائن ہنڈرڈ کی فینٹوم اسے اچیو نہیں کر سکا دوستو فوری طور پر ٹوٹ گیا اور جو لوئر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا وہ تھا پوائنٹ فورٹی ایٹ ٹوانٹی کا اور ایف ٹی ایم نے ہمیں لو دیا پوائنٹ فورٹی سیم سکٹی فائیب کا البتہ ہمارا ٹارگٹ ہو گیا اچیو مانننگ کے لیے بھی صورتیال کچھ زیادہ منفرد نہیں ہے یہ میں آپ کے ساتھ چوتھی پوزیشن فیوچر ٹریڈ کی شیئر کرنے لگاؤں اگر ہم دوستو پوائنٹ فورٹی نائن فیفٹی کو اچیو نہیں کر پاتے تو آپ پوائنٹ فورٹی نائن تھرٹی فورٹی جو بھی آپ کو جگہ مل رہی ہوگی وہاں سے آپ شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایف ٹی ایم آپ کو پوائنٹ فورٹی ایٹ ایٹی تک کا لو پروائیڈ کر سکتا ہے اب آتے ہیں دوستو بی جی پی پر بی جی پی کوم سپورٹ ٹریڈ میں یوٹلائز کریں گے البتہ یہ فیوچر میں ایویلیبل ہے اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صبح کی پوزیشن کیا رہی صبح آپ کو بتایا گیا تھا کہ پوائنٹ نائنٹی فور ایٹی کی ہمیں ردستنس چاہیے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسے پا لیتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پوائنٹ نائنٹی فائف فٹی کا ہائی دیکھنے کو ملے گا تو دیکھیں دوستو انفورچنیٹلی بی جی پی پوائنٹ نائنٹی فائف سے آگے جاہی نہیں سکا کہاں سے پوائنٹ نائنٹی فائف امید ہے کہ آپ نے وہاں پر ٹریٹ کلوز کرتی ہوگی اگر نہیں کی تو پھر اس وقت آپ سٹک ہیں یہاں لوس میں فلال نہیں ہے تو آپ کے لیے یہاں پر میں یہ چاہوں گا کیا آپ ہولڈ کریں اور جیسے ہی آپ نائنٹی یعنی پوائنٹ نائنٹی فائف ٹرنٹی پلاس ہوں تو آپ اس میں سے ایکزٹ کر دیں ٹھیک ہے اور سپورٹ ریڈر کے لیے جو بی جی پی کی پوزیشن ہے اس وقت کرنٹ مارکٹ میں وہ ہے پوائنٹ نائنٹی ٹو ایٹی کی یہ فرس ٹیپ دوستو اس مارکٹ کے اگارڈنگ کاؤنٹ ہوگا کافی مدد بعد دوستو ورلڈ کوائن کی دوبارہ ٹوپ ہنڈر کے وہ اندر اندر واپسی ہوئی ہے آئی ڈونٹ نو وائی کوئی خبر تو ہے نہیں مارکٹ کے اندر البتہ تیزی سے بڑھا ہے اس میں پینتی سنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ گائز میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ سپورٹ ریڈ کے قابل اب ٹوکن رہ نہیں گیا ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کی انجائی پکڑیں مان لے ہی آپ کو ون پوئنٹ سیونٹی ون پوئنٹ ایٹی کا ہائی دیتا ہے تو وہیں سے ہی آپ اس میں بیس سے تقریباً پچیس سنٹ تک کی شورٹ ریڈ اپلائی کر کے ایک اچھا ریونیو یہاں پر جنریٹ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو بیٹی سی آتی رینگ گینل چارٹ کی طرف تو دوستو بیٹکوائن کے پرائز جو ہیں وہ صبح سے لے کے آپ تک اگر ہم فلیٹ لی دیکھیں تو بارہ تیرہ سو ڈالر کے اندر روٹیٹ ہو رہی ہیں آپ کو بیگرزون بتائی گئی تھی ففٹی سیونٹ سیونٹ نائنٹی مارکٹ ففٹی سیونٹ تاوزن تری فورٹی فائل تک گئی اور ریکاور کر گئی اس نے واپس یہ ہی نہیں کیا اور اب پھر سے ففٹی ایٹ تھاؤزن پلس ہے یہ مارکٹ کے لیے ظاہری بات ایک اچھا سائن ہے لیکن ریجیکشن کہاں ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو گائی آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ ففٹی ایٹ تھاؤزن سکس انڈر سے اوپر نہیں جا رہی ٹھیک ہے ابھی یہاں پر ایک پولش کینڈل ہے ٹاپ کے اوپر یہ فولڈے کو یہاں پر جو گئی ہائیلائٹ کرتی ہیں بیہائنڈ آسکرین فور اور پہ جاتے ہیں تو دونوں کیڈل ایک جیسی ہیں جتنا ڈمپ آیا تھا اتنا پمپ اور ابھی یہاں پہ جو بولش کیڈل بن رہی ہے یہ بڑی زبردست اور بڑی سٹرونگ ہے دیکھیں گائیز ٹریڈ اس ویری سیمپل اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت ماحول ہم ففٹی ایٹ تھاؤزن نائنٹی سے دن کا آغاز کرتے ہیں اٹھاون ہزار نوے اٹھاون ہزار پچاس اس سے تو مارکٹ آپ کو آسانی سے تین سو سے پانچ سو ڈالر تک کی شورٹ ٹریڈ پرائیڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنا کریش آئے گا تو دوستو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب سے ایف او ایم سی کی میٹنگ کی باتیں بھڑ رہی ہیں مارکٹ بھی ہمارے ساتھ جو بیہیوئر ہے وہ بلکل ایک انجان سا بیہیوئر کر رہی ہے تو اس لیے لیول جہاں وہ بڑے سٹرونگ ہیں اور انہی کیوں فالو کرنا ہوگا ریزرسٹنس کی بات کرتے ہیں صبح کے لیے جو ہمیں یہاں پر نیو کچھ دکھا سکتی ہے تو وہ ہے دوستو سٹل اٹھاون ہزار چھے سو پچاس سے لے کے اٹھاون ہزار سات سو نوے یہاں سے مارکٹ اپنے دن کا آگاز کرتی ہے تو ہم آسانی سے ففٹی نائن تاؤزن ٹو ہنڈر تک کا ہائی دیکھ سکتے ہیں جس کے چانس صرف اور صرف تھرٹی ٹو پرسن کے ہیں ہیلپ فول ٹوکن رہے گا ہمارے لیے یہاں پر دوستو ای بی ٹی اور یونی سویپ بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈر چارٹ کی طرف ایتھریم کے پرائز نے دوستو یہاں پہ کوارٹر میں انٹر ہونے سے تو خیر بلکل اجتناب کر لیا ہے یعنی کہ ٹوائٹی فائف انڈر اور صبح جب ہم نے آپ کے ساتھ ایتھریم کے پرائز شیئر کیے تو ہم ٹو تری سکس ٹی پہ تھے تئیس سو ساٹھ ابھی بھی ہم وہی پہ ہیں اور مارکٹ جو ہے دوستو تئیس سو ساٹھ اور پینس سٹھ سے اوپر نہیں جا رہی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تئیس سو ستر تک بھی چری جاتی ہے ٹوائٹی تری سیمیٹی پہ تو ہم ٹوائٹی تری نائیٹی تک کا ہائی دیکھیں گے لیکن جب وہ ستر میں انٹر ہوئی ہی نہیں تو ہائی کیسے لگائی گی آپ اپنے جو کہ ہیں ایکسینجز ہیں وہاں پر جا کر کہ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد دوستو بیکرزون آپ کے سامنے تھی ٹوزری فورٹی اور مارکٹ وہاں پر گئی اور اس نے تئیس سو پندرہ کہاں میں لو دیا تئیس سو پندرہ کے بعد مارکٹ پھر ریکاور کر گئی آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بگ بورش سپرنگ کینڈل ہے اور کافی ویک سی ہے اور بیہائنڈ آسکرین ٹوائزر ٹاپ ٹائپ دو کینڈل ہیں ٹھیک ہے اور حالانکہ مارکٹ کے اندر کوئی ڈوجی کینڈل نہیں ہے جو ہمیں ڈوج دے لیکن پھر بھی یہاں پر ماحول ڈوج جیسا ہے تو گائیس صبح کے لیے یہاں پر ایتھیڈیم کے یہ جو پرائز ہیں یہ اتنے زیادہ کوئی برے نہیں ہیں تئیس سو ستر سے دن کا آغاز ہوتا ہے تو آپ ٹو تھری نائنٹی فائف تک کا ہائی نورملی دیکھ لیں گے لیکن اگر ہم بیک سائیڈ کی بات کریں تو ٹو تھری تھری فائف تئیس سو پینتیس ایک ویکر زون ہے اور یہی پہ مارکٹ جو ہے زیادہ سٹیک کر گئی فورٹی فائی منٹ کا تو آپ آسانی سے تئیس سو کا لوگ پھر دیکھ لیں گے این ممکن ہے کہ آپ بائیس سو نوے تک کابی لوگ دیکھ لیں لیکن مارکٹ اسی کے درمیان روٹیٹ ہوتی رہے گی کیونکہ کل ہے جمعہ کا دن ہیلپ فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لئے یہاں پر دوستو سوئی اور بی جی پی صبح تک اللہ حافظ